اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج آپ لوگ کے لئے چکن تککہ پیزر کی ریسپی لے کے آئی ہوں گھر میں ہم آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں میں پاس ایک ون ٹی سپون شگر ہے اور بریڈ امپروور ہے ہیسٹ ہے سالٹ ہے اور ون ٹیبل سپون ملک پاودر کو اسے بھی لے سکتے ہیں اور دو کب میدہ ہے میدے کو ہم نے چھان لیا ہے پہلے ہی چھاننے کے بعد ہم یہ سارے انکریڈینٹس ایڈ کر دیں گے اور دو ون ٹیبل ون سے ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے اور سارے انکریڈینٹس دال کر اس کی ڈو بنا لیں گے تیار کر لیں گے اس میں میں نے ایکا پاودر کے ابھی ایڈ کر رہا ہے ایکا پاودر سے آپ کا پیزا جو ہے بہت اس میں سوفنس آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو صرف ایٹ سے بھی اس کی ڈو رائز ہو جائے گی یہ میں نے اس کے ڈو بنا لی اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک اس کا سائز ڈبل نہ ہو جائے سب اور دوسری طرف ہم اس کی چکن کو فرائی کر لیتے ہیں جو ٹکے کی طرح ہم اس کی فرائی کریں گے اس کی بوٹیاں سب سے پہلے میں نے لسن پیسٹ لیا ہے آئل ڈال کر اور چکن کو فرائی کر لوں گی چکن فرائی ہونے کے بعد اس کا کلر چینج ہے جائے گا پھر ہم اس میں بلیک پیپر یا وائٹ پیپر دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو آپ وہ ڈال دیں میں نے وائٹ پیپر دالا اس کی اندر سکتا ہے اور ون ٹی سپور لال مرچ پاورڈر دالا ہے اور سولٹ اٹ کیا ہے اپنی مرضی سے آپ اس کی سپائسز بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اگر لیمن جوز نہیں ہے تو وائٹ سیرکہ دال دیں اس کی اندر اس کو سٹف فرائی کر لیں فرائی کرنے میں یہ گوش ہے جو گل جائے گا زیادہ آپ کو اور آئل بلکل ہلکا سا دالنا ہے زیادہ آئل نہیں فرائی ہو جائیں گے فرائی ہونے کے پاس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اگر آپ چاہیں تو کوئلہ بیچ میں رکھیں اس پر دھواں بھی دے دیں تو اور اچھا ٹیسٹ آئے گا پھر اسی پین میں میں تھوڑا سا آئل اول لوں گی اس کا پیسٹ بنانے کے لیے جو سوس ہوتا ہے سب سے پہلے پیزے کے اوپر جو سوس لگتا ہے وہ بناوں گی جو میں نے ٹیمارٹر اس میں ڈالیں اس کو میں نے ہاتھ کی مدد سے چوپ کر لیا ہے بالکل یہ پیسٹ بن جائے اس میں بلیک پیپر ایٹ کیا ہے میں نے اور نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے یہ وینیگر ہے میرے پاس سفیز سرکہ سفیز سرکہ ڈالنا ہے ون ٹی سپون جو تینوں سوس ہوتے ہیں سویا سوس چیلی سوس سب ون ون ٹی سپون اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں چیلی سوس ایٹ کی ہے سویا سوس سوری پھر اس کے بعد چیلی سوس ایٹ کروں گی چیلی سوس ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے اس میں فرائز کو کر لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ بلکل ایک کیچپ پیسٹ ہی طرح بن جائے اینڈ میں ہم اس نے ٹومیٹو کیچپ بھی ایٹ کریں گے یہ میں نے کیچپ ایٹ کر دیا ٹومیٹو ٹیبل سپون ہوگا یہ کیچپ اس کو مکس کر کے پیسٹ بن کے پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے 300leye进 Air پیزہ پین لے لیا پیزہ پین لینے کے بعد اس اس کے اندر اس کو پرسے اوائل سے لوگی گریز کر لوں گی اوائل لگانا ہے کہ آپ کا پیزہ نیچھے سے چھپکے نا پھض دوسری سائٹ پر میں ہلکا سا میرہ ویٹ کروں گی اور یہ mieux دو نکال لوں گی دو کو ہاتھ کی مدد سے آپ کو اس کو بلکل فائن کرنا ہے بلکل فائن جیسے آٹیا گونتیں بلکل سوفٹ ڈو بن جاتی ہے ایک بڑا سا پیڑا بنانا ہے اچھا میرے پاس پیزا پین جو ہے وہ فل سائز کا ہے لارج پیزا کا ہے اگر آپ کے پاس میڈیم یا سمول سائز کا ہے تو اس کو اس جو کو دو بیچ میں سے دو کر کے دو پیزے آپ بنا لیں یہ میں بلکل ایک پیزا بناوں گی اس کو رول کر کے روٹی کی طرح ہے اس کو بھیلنے زیادہ پتلا نہیں کرنا بس درمیانی سائز کا آپ اس کو بھیلنے اور بھیلنے کے بعد چاروں طرف سے ایک جیسے آپ کو رکھنا ہے اور پین پر لگا دینا اس طرح جیسے میں سیٹنگ کر رہی ہوں چاروں طرف سے اس کو ایکول فاس سے صحیح کر لیں آپ بلکل سیٹ کر لیں میرے پاس یہ پین میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں یہ بڑا پین ہے لارج پیزے کا اگر آپ اسی دو سے آپ دو پیزے بنا سکتے ہیں آسانی سے چھوڑی کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس میں اس طرح نشان دالنے اندر تک اس کی ڈو ہو جائے اور جو ہم نے سوس بنا کے ریڈی کیا تھا اس کو میں چاروں طرف پھیلا دوں گی پھیلانے کے بعد سب سے پہلے میں اس میں موزریلا چیز دالوں گی میں نے قدو کش کر کے رکھی دیئے موزریلا چیز دالنے کے بعد ساری ٹاپنگز ہم ون بائی ون ایٹ کرتے رہیں گے چکن ہم نے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے فرائی کیا تھا چکن پھر اس کے بعد چیڈر چیز ہینڈ میں دالیں گے سکی اوپر یہ چیڈر چیز میں نے دال دی بیٹ میں چیڈر چیز دالنے کے بعد ہم اس کی اوپر ٹاپنگ جو آپ کو پسند دیں جیسے یہ پیاز ہے شملہ مرچے آلیوز ہیں گرین آلیوز بھی دال دیں آپ جو آپ کو پسند دیں اپنی مرضی کے مشروب بھی دال سکتے اس میں کٹ کر کے ون بائی ون ساری اس کی ٹاپنگز ہم ایٹ کرتے جائیں گے جو جو آپ کو ٹاپنگز پسند دیں جو آپ کے پاس آلیوز ہیں گھر میں اور جو آپ کے بچوں کو پسند دیں وہ آپ اس کی اوپر ایٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹیمارٹر ہو گیا پیاز ہو گئی اور شملہ مرچے آلیوز ہیں مشروبز ہیں جو چیزیں بھی آپ کو پسند دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر دیں سیٹنگ سے ساری چیزیں میں لگا دوں گی پھر اس کو بیک کروں گی بیکنگ ٹائمنگ اس کی پچیس سے تیس مینٹ ہے اتنے میں یہ پیزہ آپ کا بلکل اچھا سا کلر آ جائے گا یہ میرے پاس اوریگانو ہے ون ٹی سپون اوپر سے سپرنگل کر دوں گی اوریگانو اور تھائی میں میرے پاس وہ بھی ہلکا سا اوپر سے سپرنگل کر دوں گی سپرنگل یہ سارے ہرپس ہوتے ہیں جو اس میں فلیور اور اروما لے کے آتے ہیں اس کی خوشبو ہوتا اچھی ہوتی ہے اگر آپ کو پسند دیں تو آپ ایٹ کریں اگر نہیں پسند دیں تو آپ نہ ایٹ کریں اولیس لگا دوں گی میں اس میں اگر آپ کو اور سپائسی جیسے اس میں چاہیے اس کو سپائسی تو اوپر سے آپ کو ٹی وی مرچے سپرنگل کر دیں ہلکی ہلکی سی یا بلیک پیپر اوپر سے سپرنگل کر دیں ایز یو ویش شاپ کی جو مرضی چاہے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بیک کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک ہو کر آگیا ہے یہ بہت گرم ہے اس وقت گرم گرم پہ یہ آپ کے کورنر جو اس کے ایجز ہیں آپ کو ہلکا ہلکا سا اس کو برش سے آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے پیزا کٹر سے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں بہت ہی یمی اور دلیشیس آپ کیچپ اور مائنیز جو پسندو آپ اس کو اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آسانی گھر میں بنا کر میری یہ ویڈیو اچھے لگے آپ کو تو ضرور آپ اس کو ٹرائے کریں اور لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب بھی ضرور کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں نیکس ٹائم کے لئے اللہ حافظ موسیقی